اسلام علیکم ناظرین آج ہفتہ 20 جنوری اور آنے والے 8 سے 10 دن میں ملک کا موسم کیسا رہے گا دھند اور بارشوں کے سلسلے میں نئی اپنیڈ کے ساتھ آپ کی حدود میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا ایک نیا سلسلہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی بالائی اور جنوبی بلوشیستان کے مختلف علاقوں کشمیر گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں پر اثر انداز ہوگا جس کی وجہ سے چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کے امکان ہیں اور ملک کے دیگر علاقوں میں اس دوران موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق کشمیر گلگت بلتستان مری راولپنڈی اسلامباد خیبر پختورخہ اور جیلم جکوال سمیت ملک کا علاقوں میں صبح اور شام رات کے مقامات میں شدید سردی پڑھنے کے امکان ہیں صبح کے اوقات میں کورا پڑھنے اور شام کے اوقات میں مزید دندھ پڑھنے کے امکان ہیں اور آنے والے دنوں میں دندھ کی شدت میں کمی متوقع ہے پچیس چھبیس جنوری تک دندھ کی سلسلے میں کافی کمی ہو جائے گی اچھی خبر یہ ہے کہ 27-28 جنوری سے فیبری کے پہلے ہفتے تک ملک میں تین بڑے بارشوں کے سلسلے ملک میں داخل ہو جائیں گے جس کی وجہ سے کراچی سندھ لڑ جانا سمیت کشمیر گلگت ولتستان اور فیبر پختونخا کے بیشتر علاقوں میں بلوچستان اور مری راولپنڈی اسلامباد اٹک چکوال جیلم لیا بکر خوشاب جنگ ملتان سمیت پنجاب کے بھی بیشتر علاقوں میں زبردست بارش کے امکان ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوئی اللہ حافظ